میں آپ کو بیہار کا حال بتا دوں اس وقت آدھے سے زیادہ بیہار باڑھ کے پانی میں ڈوبا ہوا ہے بیہار کے سولہ زلوں میں ہاہاکار مچا ہوا ہے مزفرپور، دربنگا، سہرسا، سپول، بھاگلپور، پونیا، بیتیا، مدومنی، موتیہاری، گوپالگنج، مدیپورا، کٹیہار، سیتا مڑی سمیت بیہار کے کئی زلے پانی میں ڈوب گئے ہیں کوسی اور گنڈک ندی کے کنارے بسے علاقوں میں حالات بے قابو ہو گئے ہیں شہروں میں، گاؤں میں جس جس فیٹ پانی پھرا ہوا ہے گاؤں میں بوٹس چل رہی ہیں انڈی آر ایپ، ایس ڈی آر ایپ کی ٹی میں بارگرست علاقوں سے لوگوں نکال رہی ہیں اے فوس کے ہیلیکاپٹرز کو بھی ریسکیو آپریشن میں لگایا گیا ہے ہزاروں لوگوں کو ریلیف کیمپس میں پہنچایا گیا ہے لوگوں کو کھانے پینے کے سوان کے پیکٹ دی جا رہے ہیں لیکن حالت اتنی خراب ہے کہ سرکار کی ساری کوششیں ناکافی ثابت ہو رہی ہیں ابھی بھی سینکڑوں لوگ گاؤں میں فسے ہوئے ہیں ہزاروں لوگ سڑکوں پر کھلے آسمان کے نیچے رہنے کے لیے مجبور ہیں بہت مسکل بہت کھانا پینے کے اتنا مسکل ہے ہز سے زیادہ کھانا نے مل رہا ہے بچے کے لیے پانی نے مل رہا ہے پینے کے لیے وہ اچھ بھی نہیں لے پائے پانی اتنا جلدی آگے اچھ بھی نہیں لے پانی رات کو آیا دو بجے اچھ بھی نہیں کہا ہے سرکار سرکار کیا کرے گا سرکار کچھ نہیں دے رہا ہے یہ سارا مطلب پانی میں دوب گیا یہاں پہ گھر سب تھا سب مطلب برواد ہو گیا سمان لانے گئے تھے سب دوب رہے تھے کہاں پر یہاں کرنٹ بہت ہے کرنٹ کے پائے فیسر گیا بسن کیسے بچیں بچائی ہے دو تین آدمیل کے بچائی ہے وہ بھی دوم رہا تھا اوپر سب دو رہا ہے کتنے گھر میں پانی چلا گیا ہے بہت نقصان ہوا ہے سر اور اسکول جو ہے اسکول میں لگ بھگ میں پانچ فیٹ پانی ہوگا سر لگ بھگ میں سترہ اٹھارا کلو میٹر تک جو ہے سر اس میں جو ہے سو جل مگن ہوا ہے اچانک سے بان ٹوٹا پرسو رات قریب ڈھائے وجہ کے قریب اور وہاں سے پانی کا جو ریلا چلا تو کسی کو سنبھلنے کا موقع نہیں میرا اچانک پانی آئی کھانا اسکول گھر دوار جتنا جو کچھ بھی ہے ہر جگہ جل مگن ہے سب کا اگر کسی کا دو منجیلہ ہے تو فرسٹ لور سب کا ڈوبا ہوا ایک منجیلہ والا کے چھتک اپر سے پانی ہے اور جس کا گہوں ہے جس کا آنا جو وہ نکال نہیں پایا وہ ایسے ہی اپنے روڈ پہ آ گیا وہ جان بچا کر کے موسم ڈپارٹمنٹ کو پتا تھا گرمنٹ کو بھی اس نے بتا دیا گرمنٹ کو سب کچھ پتا تھا کہ ریسکیو کے لئے پھالے ہم نکال لیں لاپڑوائی وہاں سے ہوئی ہے لاپڑوائی تو ہوئی ہے اب سوال یہ ہے کہ بیہار میں ستمبر کے مہینے میں زیادہ بارش نہیں ہوئی پھر اتنا پانی کہاں سے آیا جن ظلوں میں بار آئی ہے وہاں تو لوگ برسات نہ ہونے سے پریشان ہیں اصل میں یہ پانی نیپال سے چھوڑا گیا نیپال سے اچانک پانی چھوڑا گیا اور اتنا پانی آیا کہ بیہار کے بعد بھی ناکام ہو گئے کچھ گھنٹوں میں ندیاں خطرے کے نشان کو پار کر گئی پانی کا بہاو اتنا تیز تھا کہ ندیوں کا پانی سڑکوں کو پولوں کو بھا کر گاؤں گاؤں میں پہنچ گیا اور یہ پرابلم پہلے بھی کئی بار ہوئی ہے اور اس کا حل نیپال سے بات کر کے ہی نکالا جا سکتا ہے